اور دوسری بات سر میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں چونکہ ہماری ہماری پنجابی بھائی دوسرے بھائی جو دیگر شہر والے مطابق سمجھتے ہیں کہ تو کدھر کر رہے ہیں ہمارے وہ بھائی بھلوچستان بھلوچستان نہیں بھلوچستانی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو شنافت ہے بھلوچستان یعنی ایک شخصیت کی شنافت اس طرح سے پاکستان کی شنافت کیا ہے یعنی اپنے طور پر یعنی اللہ نے ایسا مقام دیا ہے ساتھ سمندر سے دیکھ میں بات سکتا ہوں بات سکتا ہوں دیکھیں گرگر بھلوچستان کے لوگوں نے تقیبہ چھتیس سینتیس ہزار کلوکہ کلومیٹر کا علاقہ خود لڑھ کے اپنے دونے پاسوں سے ڈوگنا راج سے آزاد ہویا اور پاکستان کے دریاء اور پانی مہی سے آتے اور وہاں سے پہنے والا پانی پورے وطن تو سر سب تو شاہ جاب کرتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو یومِ آزادی یکی مہمبر ہے اس علاقے کو آزاد کرانے کے حوالے سے اس کو پاکستانی میڈیا میں سرکاری سضا کے اوپر جیسے منانا یہ نہیں منائے جاتا وہاں کی جو ہیروز کے جنگ لڑھ کے اس علاقے کو آزاد کرویا ان کی کوئی یاد نہیں منائی جاتی تیسری بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو آئی تک آئینی حقوق نہیں دیئے انہوں نے پاکستان کے حوالے کی احصال آگے کو لیکن آئینی حقوق نہیں دیئے وہاں انفرسٹرکچر بنیادی طور پر نہیں ہے وہاں ہیلتھ برا حال ہے ایڈوکیشن کا برا حال ہے ہر لحاظ سے وہاں پر مشکلات ہیں بچے پیدا کرتے وقت بچے جو مائن پرتی ہیں پورے ریجن میں سب سے زیادہ وارش بیماریاں بہت زیادہ ہیں پیٹ کی بیماریاں بچنا وہاں سے پانی آتا ہے وہاں لوگوں کو پانی پینے کے لئے مناسب پانی نہیں دیتا ہے مشکلات ہیں ہم نے کیا کیا ہے اس سب ہے حق ہے ظلم مباری طور پر ہم نے یہ کوشش کی جب ڈاکرسہوں کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے باقیدہ اپنے مینفرستوں میں رکھا گلگن بلکستان کے لوگوں کو انہیں حقوق جنگل ہو جائے ہم نے گلگن بلکستان کے لوگوں سے بادہ کیا تھا آپ کے حقوق کی آواز کو پاکستان نے گلی گلی کچھیں گلے کچھ دن پہلے میں پاس غلام صورتان صاحب آئے ہیں میں نے عمران صاحب کی طرف سے پھر ان کے باقی دوست بھی جانگل ترین صاحب باقی لوگ بھی ہم سے رابطہ میں نے کیا گلگن بلکستان کے لیکشن کے حالے سے میں نے کہا مینفیسٹوں میں کیا رکھو وہاں کا انہیں حقوق رکھو اگر فوری طرف پر آنیوں کو گلی مل سکتے تو پندر سے بیس ایم میں نے دس سے بارہ ایم سینیٹرز گلگت کا اپنا سکردو اب کنگل داکھ روڈ کو کھولنا ایک انجینئر انیورسٹی ایک میڈیکل انیورسٹی پھر اسٹیکٹر بنانا اسٹی پرسنٹ آنکھیں لوگ تو نوے پرسنٹ بیروکریسی ہوگی یہ اپنے میں نفسٹوں میں لے گیا ہو کاملیگ والے ہیں نون لیگ والے ہمارے پاس آئے آپ کے ساتھ کیسے ہمارے لیگ بہت سکتا ہے ہم نے کہا کہ یہ کہ تم کام کر رہے ہیں جو ہم نے بتائی ہیں اگر تم گوگے رہے ہیں ہمیں وہاں کے عوام کی حقوق چاہیں اس وقت آپ کے حقوق کی بات ہو رہی ہیں پورے پاکستان کی سیاسی پارٹی آپ کی عوال اتھا رہی ہیں پہلے والی بات نہیں ہے ہمارے داخل تختار اور داری صاحب نے ہاں تقریباً اکثر پریس کامسنٹ میں تقریبوں کے اکثر گرمی پاکستان کے عوام کے حقوق آئینی حقوق کی بات کی ہے اور ہم نے بات کی ہے اس وقت کام پارے کر رہے ہیں مران صاحب کر رہے ہیں اب مجبور ہے نون لیگ بھی ایک اچھا پیکج دے گئی کہتا ہے اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان میں آپ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے آپ کی مظلومیت کی بات ہو رہی ہے اور پہلے سے بھی سکرکار بیٹھا ہے نمبر نمبر دو دیکھیں علاقے میں لوگوں کو بھی اپنی طاقت کا احساس ہونا چاہیے آپ وہاں پر بہت طاقت وردے کا پر بیٹھے ہو آپ کمی اپنے حقوق کیلئے بولنا چاہیے عوام دھاری چاہیے آپ کے وہ لوگ جو ممبر باندر پارلیومنٹ میں جاتے ہیں وہ آپ کے لئے نہیں بولتے آپ کے حقوق کی آواز نہیں اٹھاتے ندیجہ تن آپ کیا زیادہ ہو رہے ہیں کام حقوق نمائندے ہوں جو جو مرد ہوں جو بول سکتے ہوں جو آپ کے حقوق کی جنگ کر سکتے ہوں جب یہ تمزوریاں نہ ہوں کہ جو کہ ایک آپ میں آپ دیکھتا دباہ دے پناہ آتا چکے پہنچے لگے ٹھیک ہے نا اس میں آپ کی بھی مجھے 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 مشاہلہ و امید ہے یہ جو الیکشن آنے والے ہیں اس میں اپنے ڈیمانڈز کو ملکی صرف پر اٹھائے جا جاتا ہے اور اس وقت آپ دیکھیں یہ بہت سو مجھے بہت سو مجھے شاہلہ و امید ہے سلام پیغمی صبح سے ہوں ایک سوال ہے کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے مووی بن جاتی ہے ٹی وی پہ لائیب بندہ قتل ہو جاتا ہے اور ہمارے جو جسٹس صاحبان ہیں ان کے عدالت کی خلاف بات کر دے تو دوسرے دن بلکہ دلتے بات کنین عدالت آ جاتی ہے ہم سہ ستانک خلاف بول سکتے ہیں سب کی خلاف بول سکتے ہیں ان کا حل کیا ہے اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اسلامباد پہ ایک دوست ہے ان کو مسجد کا پرابلم ہے کہ الڈی اے میں ان کی اپروچ ہے سیڈی اے میں ہاں سیڈی میں ان کی دوسری پائٹی کی اپروچ ہے کافی عرصے صحب چارے منت کر رہے ہیں ہم آپ کو ریس لیں پہلے جو بات کی تھی استقام پاکستان کی چند جدوں کو پیٹریارٹیزم کو فراغ دینا ہو جمعوریت بنانا ہو ٹھیک ہے اپنی جو مذہبی اقدار ہیں ان کی پاسداری کرنی ہوگی لوگ ہیں ایک سیڈیزم نہ پیدا ہوگا اگر ہم پیٹریارٹیزم کو روا جائیں گے تو پھر لوکل سطح کے نیجلزم موجود پر نہیں مرمک کے لوکل سطح کے اکمہ پلستانی جو باتیں موجود میں نہیں ہیں پیٹریارٹیزم کے ذریعے راستہ رکھے گا اگر ہم جمعوریت دے کے آئیں گے تو پھر اس کے ذریعے بھی بہت سے منقی چیزوں کا راستہ رکھ دے گا نیجلزم راستہ رکھ دے گا اکسیمیزم پیدا نہیں ہوگا اگر ہم اپنی مذہبی اقدار کی پاسداری کرے گے اور اپنی مشک کی تہذیر کی پاسداری کرے گے اس کے پتابل پر اگر ایسا ہوتا تو ہمارے ہاں مہا پر اکسیمیزم نہیں آئے گا رسل نہیں ہوگا مشکلات پیدا نہیں ہوگی چوتھی چیز رہنا وہ عدلیہ داقتی لغان ہے عدل عزت علی سے پوچھا گیا عجیب جملہ ہے حال الجود افضل عمل عدل کیا جود یعنی سخاوت افضل ہے کیا عدل افضل ہے عدل نے کہا عدل افضل عمل سخاوت میں ہاتھ کیا ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے اور عدل سخاوت کیا ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اگر اخلاقی نکتہ نظر سے دیکھا ہے سخاوت کھلا ہوتا ہے یہ بیٹھا ہے کمی عدل افضل ہے اس لیے کہ سخاوت کی بنیاد پر کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے ہیں لیکن عدل کی بنیاد پر ایک سسٹم بنا سکتے ہیں جس ملک میں عدالت نہ ہو وہ ملک نہیں چلتے ہیں تباہ اٹھاتے ہیں ہمارا ملیشنی کا سسٹم آگے میں تو کتباہ اٹھاتے ہیں اس کو بھی بیتر کرنا ہوگا ملک کو مستقب کرنے کے لئے تاکہ لوگ بروابط اقصاف لیلے ان ٹائم لیلے شفاہ ہو اور لوگ دکھے نہ کھاتے پہلے آئے کر تو اقصاف میں اتنا بڑھتا ہے ہمارے میں مشہور ہے وکیلی اگر کرنے کے بجائے آپ ججھ کریں یہ حالت بنگی ہے کہ ہمارے ملک کے لئے اس پر سے یہ واقعہ لوگ زندگیاں گزر جاتی ہیں مقدموں میں کے لئے ادلیہ کو بیتر کرنا ہوگا اور ادلیہ کی بیترین کو ریٹیسائز کیا جا سکتا ہے ادلیہ کو بیتر مانے کے لئے اگرام آباز چھئی جا سکتے ہمیں اٹھانی چاہیے ہمارے شامل میں پاکستان میں اٹھتی ہے ادلیہ کی ایکسپول ہوتی ہے میڈیا بارے مان شاہدہ آپ ادلیہ کی ایکسپول کرتے ہیں انٹر کوسچن آتے ہو اور اللہ نہ کرے میں افتغار کر دیواری ادلیہ پھر کبھی ملے عجیب عجیب پاس سابقوں میں زرداری نظر آگیاں لاکھوں زرداری نظر ہی نہیں آگیا سلام صاحب آپ کی باتیں دل میں گھر کرتی چاہیے جا رہی ہیں اور یہاں مختلف پاکستان کے شاہوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف زبانوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پاکستان سے جیسے ہی اپنی حدود کراس کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں یہ کون ہے یہ سب یہ کہیں گے کہ ہم پاکستان ہیں کوئی نہیں کہے گا میں بلدستان سے ہوں کوئی نہیں کہے گا کہ میں اسلام آباد سے ہوں کوئی نہیں کہے گا میں کرا چاہی ہوں سب کہیں گا ہم پاکستان سے ہوں خدا کی قسم میری آپ سے رویسٹ ہے بہت مغبانہ کہ آپ کی باتیں واقعی دل میں گھر کرتی چلی جا رہی ہے آپ پاکستان میں یہ لسانیت جو ہے نا اس کو ختم کرے پاکستان اس طرح کام ہو جائے گا میں انیس سال پاکستان سے باہر رہا ہوں جو پاکستانی وطن سے باہر ہوتے ہیں وہ اپنے وطن کے بارے میں بہت باہر ہوتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں علامہ صاحب ایک بات کرنا چاہوں گا میری عمر 53 سال ہے 53 لیئرز اور میری پیدیش کوئیت کی میں 34 سال سے یہاں میں 53 سال سے کوئیت میں موجود ہوں لیکن اس کے باوجود ہمارے دل پاکستان کے لئے دل سے اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں میں سندھی ہوں میں پشتون ہوں میں مہاجر ہوں نہیں یہاں پہ کسی سے پوچھیں کون ہے بھئی آپ کوئی نہیں کہے گا یہ کہہ کہ ہم پاکستان یہ آپ کی جو بات ہے آپ بہت نیک آدمی ہے اللہ کے ہوا مجھے بہت اچھی باتیں لگی ہیں آپ کی اور سب وہاں کے لگی ہیں آپ جیسے بنائی پڑڈ آگئے ہیں آئیکن بہت سب آسات کے ذہرے ہیں جنہوں نے بہت نزدیک کر دیا ہم سرے کے آپ بھی کوشش کریں ہم بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اپنے وطن کے اندر ہم مادر وطن باوفا بیٹے بن جائیں کٹھے ہو جائیں اور ہمارا وطن پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا برائی خوشنون امام سمارا پاوازد برم صلوان اللہ علیہ وسلم یہ سوال ہے جو ڈیوڈیسیری کے حوالے سے پاکستان میں جب تک یہ چودری بیخار کیا سا جو سارے زندگی پر جھوڑ بول بول کے جو جیف جسرز بڑھیں یعنی یہ نہیں ہو سکتے کہ ایک عالم دین ہو جو ایک شرعات کی متعلق جیسر داٹر تاہر قادری جیسر ہے یا کوئی آیت اللہ جیسر ہے جب یہ سپریم کورٹ کے جیف جسرز نہیں بلیں گے پاکستان کے جو ہے عدالتی سسٹم یا جو انصاف کے سلسلہ جو ہے کبھی نہیں اس کے اوپر آپ کیا کریں میں نے کہا دیکھیں حالیستان آئین ایک ملی نیشنل ہمارا آپس میں کنٹریکٹ ہے جس کی بنیاد پر ہمیں کٹھے رہ سکتے ہیں اس میں بیٹھ کی منجائش ہے دیکھیں آدل ججبی ہے میں بعض جنگوں کو جانتا ہوں بہت آدل ہیں میں ججب کو جانتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کی سبھارش بھی قبول نہیں کرتا ایسے لوگ نہیں دلکل ہی جنگوں دلکل ہی ایسے ہیں ایسے ججب ہیں جن کے سامنے کروڑ روپے مشوہ تکھی جاتی ہے اٹھا کے پرے پھینٹے ہیں آدل ہیں نیک ہیں اور ایسا نہیں ہی نہیں ہے جب آپ کا سسٹم خراب ہوتا ہے پاکستان کا جلیشی کا سسٹم بہت صدو ہے خراب ہے انصاف نہیں ملتا وقیل مہنگے ہوتے ہیں خراجات بڑھ جاتے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے زمین کا کیس کا میرے والے صاحب کا ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم ہیں کورٹ میں گئے ان کو بتایا بھی ہے وہ مر گئے ابھی اس کے بچے ہیں ان کی زندگی میں چلے جل جا کے ہماری زندگی میں کیس کا سمجھتے ہیں بہت رہنا بیٹری کی کوشش کرنی ہے آئیں کانون حاکم ہو جو بیٹھا ہو وہ کانون کے مطابق فیصلہ کریں اس کی کوشش کرنی ہے اور اگر اچھا وقیل ہو مناسل وقیل ہو وقیل کا بھی رول ہے عوام کا بھی رول ہے خود ڈجز کا بھی رول ہے سب انہیں مل کر انتظامیہ کا بھی رول ہے سب انہیں مل کر جنہوں کو بہتر کرنے ہیں اور نا امید نہیں کبھی ہونے ہیں لا تقنا تمہیں رحمت اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے ہیں ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے کوشش کرتے رہنا ہے ایک دن آئے گا ہم کامیاب ہیں پندرہ سال میں دو سال ان کو ترکی پھینک گیا پھر رات جلے گئے پندرہ سال جنا بچانے لوگ کیار ہوئے یہ کوشش شروع ہوئی ہے لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا ان کو امیت دلانی پڑے گی ان کو اصلاح دلانا پڑے گا ان کو باشور دلانا پڑے گا ان کو احمد بنانی پڑے گی ان سے رہتہ پیدا کرنا پڑے گا جانا پڑے گا گھر گھر تک آواز کو جانا پڑے گی یہ کوشش کریں انشاءاللہ لوگ لکھنے گی لوگ دکھ لیں گے پھرن گراب ہے بسم اللہ نظیم خدایا تجھے اپنے حسنہ و سنادہ واسطان دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم آبادم کی نصرت فرماؤں ظالموں کو شکر سے بجان فرماؤں مظلوموں کی نصرت فرماؤں خدایا تجھے اپنے حبیب اور علیاء کا واسطہ اہلِ بیت کا واسطہ خدایا ہمارے وطنوں کو احمد کا گیوانہ بنا اہلِ وطنوں کو محبت دوستی اور فتر رابس میں سمیمی دعا فرماؤں خدایا تجھے اپنے حسنہ کا واسطہ اپنے حبیب کا واسطہ اہلِ بیت کا واسطہ اہلِ بیت کا واسطہ خدایا جو بھی پاکستان کے دشمن ہیں پاکستان کو بشرت سے محفوظ فرماؤں مارا وطن ترقی کرے پیش رفت کرے باوکار بنے اہلِ وطن کی حاجات شریعہ کو پرماؤں اہلِ مجلس کی حاجات کو پرماؤں جو بماؤں نے شفایتا ہوں راجلاتا ہے جو برزگار میں عزت اور عبدو والا رزگار نصیب کرتا جو سفر میں انہیں خیر